پلارڈ گھر یا پلاسے پر نہیں پورے پورے گھوٹ پر قبضہ ملی ڈویلپمنٹ آتھارٹی کی تین سو اکری سے زائے زمین پر مافیا کا بیس گزرستہ بیس سال سے گھوٹوں کی صورت قبضہ ایم ڈی اے بے بس حکام کے مطابق متعدد بار آپریشن میں بھی غیر معصر رہا قبضہ مافیا کے خلاف خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی سرکاری زمین پر لینڈ مافیا نے پنجے گار لیے ایم ڈی اے کی زمین پر غیر قانونی گھوٹوں کی تعمیر نہ آپریشن کا ڈر نہ پولیس کا خوف ملی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کی زمین پر جس کا دل چاہا جب چاہا قبضہ کر لیا ایم ڈی اے کی سرکاری زمین پر قبضہ مافیا کے حوالے سے تیار کردہ ریپورٹ سامنے آگئے ملی ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کی تین سو اکر سے زائد زمین قبضہ مافیا نے جکڑ لی ایم ڈی اے اکام بھی قبضہ مافیا کے آگئے بے بس گزشتہ بیس سالوں سے ایم ڈی اے کی سرکاری زمینوں پر گھوٹ بنا کر قبضہ مافیا نے اپنے پنجے گار لی ریپورٹ کے مطابق تیسر ٹاؤن سکیم پنٹالیس کی سرکاری زمینوں پر سولہ غیر قانونی گھوٹ آباد ہیں ایم ڈی اے کی ڈھائی اکر زمین پر روزی گھوٹ چھ اکر زمین پر رازی گھوٹ قائم نو اکر کو پر ارز محمد گھوٹ قائم کر دیے گئے ساڑھے نو اکر پر داد محمد گھوٹ بیس اکر پر گبول گھوٹ اور چار اکر پر مسلم گھوٹ کے نام سے قبضہ مافیا باد اٹھائیس اکر پر منگل گھوٹ بیس اکر پر پیر وقش گھوٹ اور دس اکر پر آدم گھوٹ کا قبضہ قائم پچیس اکر پر جھونجر گھوٹ آٹھ اکر پر نور محمد گھوٹ تیس اکر پر چنسر گھوٹ اور پندرہ اکڑ پر احمد صدی کی گورٹ قائم کر دی گئے ایم ڈی اے کے ستتر اکڑ زمین پر بہادر گورٹ پچیس اکڑ پر فرید گورٹ اور بیس اکڑ پر علی محمد گورٹ بنا دیا گیا بیس سال کے دوران ایم ڈی اے کی کئی بار قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کر چکا ہے لیکن لینڈ مافیا کے آگے کسی کی ایک نہ چلی اور قبضہ یوں کا تو قائم ہے